اور ادنے آپ کو ام المومنین سیدہ جوہریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا نام بر رہا تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہریہ رکھا آپ کے والد حارس خاندان بنو مستلق کے سردار تھے آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مسافہ بن صفوان سے ہوا تھا مسافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے آپ کے والد حارس نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارس بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا چنانچہ پانچ ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مرائسی کی جانب روانہ ہوئی جو مدینہ سے نو منزل کی مسافت پر واقع ہے مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن حارسہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج متحرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا وہ حملے کتاب نلا سکے اور ان کے گیارہ مرد قتل ہوئے جبکہ باقی مرد عورتیں اور بچے گرفتار کر لئے گئے مال ازباب لوٹ لیا گیا دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں چنانچہ انہی قیدیوں میں حارس بن ابو زرار کی بیٹی برہ بھی تھی بعد میں جن کا نام جوہریہ رضی اللہ عنہ رکھا گیا مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جوہریہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں جوہریہ کے لئے بحیثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مقاتبت کر لیں یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں ثابت بن قیس نے نو اوقیہ سونے پر مقاتبت کر لیں ان کے پاس اتنا سونہ نہیں تھا انہوں نے سوچا لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے میں روپے آدھا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں تو سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئیں ادھر سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار رواسائے عرب میں ہوتا تھا وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے عرص کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و عابرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح زلت کی زندگی بسر کریں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں آپ میری عزت کا حساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں حارث نے جوہریہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے اب جو تم کہوگی اسے کر لیا جائے لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں زلیل و رسوہ نہ کرنا اس پر سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ان کی طرف سے مکاتبت کے رقم نو اوقعہ ادا کر کے شادی کر لی اور حارث جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہریہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا انہوں نے کہا اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتدار ہیں ہم انہیں قید میں نہیں رکھ سکتے اس طرح بنی مستلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جوہریہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے ایک دن میں سو گھرانے آزاد ہوئے ہوں مستدرک حاکم اور ترمزی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یسرف سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آگرہ ہے میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج متخرات میں شامل فرما لیا جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر بیسٹھ سال تھی اور آپ نے ربیع الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا ایک روایت کے مطابق انتقال چھپن ہجری میں ہوا مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں موسیقی